لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب نکاح کے زمن میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتوں کہ کیا ایام عدد میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں اب ایام عدد کیا ہوتے ہیں یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جو شہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ گزارتی ہے تو عورت طلاق یا خاوند کی وفات کے بعد عدد گزارتی ہے اور اگر عورت عدد میں ہو تو اس سے نکاح کرنا باطل ہے البتہ اگر کسی نے اس حالت میں نکاح کر لیا ہے تو عقد باطل ہونے کے بنا پر دونوں کے درمیان تفریق لازم ہے اور اگر خلوت ہو گئی ہے کہ میاں بی بی آپس میں مل بھی چکے ہیں عدد کے دوران تو عورت کے لیے پھر محر ثابت ہو گیا اور سزا کے طور پر یہ حکم ہے کہ یہ عورت اس مرد کے لیے عدد گزارنے کے بعد بھی حرام ہے یعنی اگر اس عورت کے ساتھ مجامعہ نہیں کی گئی اور پہلے جدائی کر دی گئی ہے تو علماء کے نزدیک وہ شخص عورت عدد گزارنے کے بعد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنے کا مجاز ہے اور اگر دوران عدد نکاح کے بعد مجامعہ بھی کر لی ہے تو اگر مجامعہ کے بعد تفریق ہوئی ہے تو امام مالک امام احمد ان دونوں کے نزدیک یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو گئی ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة البقرہ کی آیت ہے اور جب تک عدد پوری نہ ہو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو ساتھ ہی ساتھ اس سوال کا بھی جواب دے دوں کہ عدد کی مدت کتنی ہوتی ہے عدد کی مدت ہوتی ہے چار ماہ دس دن اور چار ماہ سولر نہیں لونر یعنی اسلامی چار مہینے اور ایک ماہ انتز دن کا بھی ہو سکتا ہے تیز دن کا بھی ہو سکتا ہے تو چار ماہ دس دن یہ عدد کی ڈیوریشن ہے اچھا احناف کی نزدیک اس میں ایک باریکی بھی ہے جس کو میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر تو عورت کے ہزمنڈ کا انتقال یا طلاق ایدھر وے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہو گئی ہوئی تو پھر تو وہ چار مہینے کرے گی ہر مہینہ انتز یا تیز دن کا جو بھی ہوگا پلس پانچ پہ مہینے کے دس دن اگر تو اس کے شوہر کا انتقال یا پھر اس کی طلاق مہینے کے درمیان میں ہو گئی تو اب وہ کیا کرے گی کہ تیز تیز دن کے چار مہینے شمار کرے گی یا مثال کے طور پہ اب شابان کی پندرہ تاریخ سے اب وہ تیز دن جب ہو جائیں گے تو وہ ایک مہینہ ہوگا پھر اس کے تیز دن دو مہینے ہوں گے اس کے تیز دن تین مہینے ہوں گے اس کے تیز دن چار تو وہ تیز تیز کا آپ کاؤنٹ کرے گی پھر پلس ٹین تو وہ ہنڈرڈن تھرٹی ڈیز اب پوری کرے گی اچھا اور اگر عورت پیٹ سے ہے پریگنٹ ہے تو پریگنٹ عورت کی عدد جو ہے وہ ڈیلیوری تک یا مسکیرش تک ہوگی لیکن ماز اللہ بچے کو گرا دینا صرف شادی کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو پریگنٹ وومن جو ہے اس کی عدد ڈیلیوری تک ہوگی اچھا اگر تو عورت کے جڑواں بچے ہونے ہیں دو بچے ہونے ہیں تو دوسرے بچے کی ولادت تک کبھی ایسے ہوتا ہے ایک بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے دوسرا زرہ ٹائم سے ہوتا ہے جب بھی دوسری جب پوری وہ فارق ہو جائے گی ڈیلیوری کے پروسس سے تو پھر اس کے بعد اس کی عدد تکمیل کو پہنچ جائے گی اچھا ایک اور باری کیس میں کہ اگر کسی عورت کو کسی بندے نے رجعی طلاق دی یعنی ایسی طلاق جس میں پھر رجوع ہو سکتا اور رجعی طلاق کے دوران اس کے شہر کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اب کیا کرے گی کیا وہ رجعی طلاق کی عدد بھی پوری کرے گی اور پھر بیوگی کی عدد بھی پوری کرے گی نہیں ایسا نہیں ہے اب وہ کیا کرے گی کہ رجعی طلاق کی جو مدت تھی اب وہ وائڈ ہو گئی ختم ہو گئی اب اس کی صرف بیوگی کی عدد اس کو وہ فالو کرے گی جو کہ چار مہینے دس دن ہیں اور وہی رولز اپلائے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ شیئرز کیا ہے اگر تو طلاق بین ہیں طلاق بین وہ ہوتی ہے یا تو خلا کی صورت میں ہوگی کہ ایک طلاق خلا جو ہے اس ایکل انٹو ون طلاق تو وہ طلاق بین وہ فوراں نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن تجدید نکاح سے پھر بیوی واپس آ سکتی ہے شوہر کے بعد اور وہ جو تین طلاقیں ہوتی ہیں تیسری طلاق کے بعد تو بس ختم ہوگی نا بعد پھر تو حلالہ حلالہ اگر ہوگا بیچ میں تو پھر اس کے بعد وہ آ سکتی ہے ورنہ نہیں آ سکتی ہے اور اس پر بھی میں بڑی ڈیٹیل میں پچھلے درس میں حلالہ پہ بات کر چکا ہوں کہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کرانے کی نیت سے حلالہ کرنا تو ناجائز ہے وہ حلالہ ہی نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہے کرنے والے پہ بھی کرانے والے پہ بھی سب پر پر تو بہرحال اگر طلاق بین کی صورت ہے تو اس کے اندر تو پھر عورت عدد گزارے گی تو اس کی عدد جو ہے وہ تین مہواریاں ہیں تین پیریڈز ہیں تین مہینے نہیں ہیں اچھا اگر عورت طلاق بین میں ہیں اور اس کا شوہر جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اب وہ طلاق کی عدد کرے گی یا پھر بیوگی کی عدد کرے گی وہ طلاق کی عدد کرے گی بیوگی کی عدد نہیں کرے گی اور چونکہ وہ طلاق بین دی جا چکی تھی تو تجدید نکاح کا تو آپشن اس کے پاس تھا لیکن اس کی وہ افیشلی بیوی نہیں تھی تو اب وہ اس سے انہیرٹ بھی نہیں کر سکتی طلاق رجعی میں تو انہیرٹ کر سکتی تھی لیکن طلاق بین میں اب وہ انہیرٹ نہیں کر سکتی تو بہرحالی بڑے ایشیوز ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو یہاں پر ہمیں کنسیلر کرنے ہوں گے اور جہاں تک وہ پریگننسی والی بات ہے نا عدد کی تو اس کی عدد جو ہے اس کی پریگننسی کے ختم ہونے پر جو پوری ہونی ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہی تو اب اس سے مراد نو مہینے نہیں ہے اب ہو سکتا ہے اگر اس کی اگلے دنیں ڈیلیوری ہو جائے تو بس ختم وہ عدد سے باہر آگئی دو دن کے بعد ڈیلیوری ہو جائے یا نو مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو ایدر وے اس کی ڈیلیوری تک وہ عدد میں ہے جو پریگننٹ عورت ہے جو نہیں ہے تو پھر وہ اسی طرح پورے کرے گی دن جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے تو بہرحال عدد کے دوران جو ہے وہ نکاح کا یہ معاملہ تھا تو وہ ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے ہر برے وقت سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں